مٹی کیا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ہماری زمین مٹی سے بنی ہے یعنی زمین کے اپلی سطح جس میں جاندار اور بے جانی شیعہ نشنما پاتی ہیں یہ مٹی پر مشتمل ہوتی ہے مٹی اللہ تعالیٰ کا خاص طوفہ ہے اس کے ذریعے تمام جانور اور انسان خوراک حاصل کرتے ہیں مٹی کی بہت سی اقسام ہیں جن کے بارے میں ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے جیسے کہ سینڈی سوئل کلیر سوئل اینڈ لون پیج نمبر سکسٹی ٹو انٹی ٹوپک اس سوئل سوئل مٹی لینڈ اس کورڈ بائی زمین مٹی کی ایک موٹی تہہ کے ساتھ ڈھانپی گئی ہے ان ڈیزرٹ سہراؤں میں اور پتھریلے علاقوں میں وہاں پہ بہت کم مٹی ہوتی ہے بہت کم پودے سہراؤں میں اگتے ہیں اور پتھریلے علاقوں میں سم سوئلز آر گوڈ کچھ مٹی اچھی ہے مینی پلانٹس گرو ان دیم ان میں بہت سے پودے اکتے ہیں سچ سوئلز آر کارڈ فیٹائل سوئل اس سوئل کو اس مٹی کو فیٹائل سوئل کہتے ہیں فیٹائل یعنی زرخیز مٹی کہتے ہیں ہیلتھی کروپس گرو ان فیٹائل سوئل اچھی جو فصلیں ہوتی ہیں صحت مند فصلیں وہ زرخیز زمین میں اگائی جاتی ہیں مٹی کیسے بنتی ہیں مٹی چٹانوں سے بنتی ہیں چٹانے مختلف طریقوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہیں سورج کی حرارت کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے جو چٹانے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں رین ووٹر فیلز دی کریکس بارش کا پانی ان چٹانوں کو بھر دیتا ہے وینڈی رین ووٹر جب بارش کا پانی ان دی کریکس فریزز ان چٹانوں میں فریز ہو جاتا ہے یعنی جم جاتا ہے it pushes the pieces of rocks apart یہ چٹانوں کے ان حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے strong winds stays Hawaii sea waves سمندر کی لہریں and river water اور سمندر کا پانی اور دریاؤں کا پانی can also break rocks وہ بھی ان چٹانوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے sometimes plants roots growing بعض دفعہ پودوں کی جڑیں اگ جاتی ہیں in the cracks ان درادوں میں of rocks چٹانوں کی also break the rocks یہ بھی چٹانوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے what is soil made of مٹی کس سے بنتی ہے soil is made up of many particles of different sizes مٹی بہت سے ضررات کے مختلف قسم کے ضررات کے چھوٹے چھوٹے ضرروں سے مل کر بنتی ہیں it contains stones اس میں پتھر ہوتے ہیں sand ریت ہوتی ہے clay مٹی ہوتی ہیں and the remains of dead plants and animals اور مردہ جانوروں کے باقیات یا خلیات بھی پائی جاتے ہیں soil also contains air and water between the soil particles مٹی کے ضررات کے اندر تھوڑی مقدار میں ہوا اور پانی بھی پائی جاتا ہے fertile soil there remains of dead plants and animals مردہ جانور اور پودوں کے باقیات in the soil are called humus جو کہ مٹی میں پائی جاتے ہیں اسے humus کہا جاتا ہے humus makes the soil fertile humus کی بدولت زمین زرخیز ہوتی ہے fertile soil contains loads of food for growing plants fertile soil جو ہوتی ہے زرخیز مٹی نیو اگنے والے پودوں کے لئے بہت زیادہ خوراک مہیا کرتی ہے a soil which contains humus is dark brown وہ مٹی جس کے اندر humus موجود ہوتا ہے اس کا color dark brown ہوتا ہے یعنی گہرا بھورا the air and water in the soil are useful for plants the air and water in the soil ہوا اور پانی جو کہ مٹی میں موجود ہوتی ہے are useful for plants roots وہ مفید ہوتی ہے پودوں کی جڑوں کے لئے and for animals living in the soil اور ان جانوروں کے لئے جو کہ مٹی میں نشنوما پاتے ہیں humus helps the soil to hold air humus مدد کرتی ہے مٹی کی ہوا and water ہوا اور پانی کو جوڑنے میں the roots of plants پودوں کی جڑیں hold the soil particles together soil particles یعنی مٹی کے ذرات کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے if we cut down trees اگر ہم پودوں کو کار دیں and other plants اور دوسرے پودوں کو the soil can easily be washed away مٹی جو ہے وہ easily بہت آسانی سے دھول جائے گی by the rain بارش کے ذریعے or blown away by wind اور ہوا کے ذریعے سے اڑ جائے گی wind آندھی آندھی کے ذریعے سے اڑ جائے گی the soil will not remain fertile اور زمین مزید ذرخیص نہیں رہے گی the area can even become a desert اور وہ جو جگہ ہوگی جو area ہوگا وہ سہرا میں تبدیل ہو جائے گا پیج نمبر 64 kinds of soil مٹی کی اقسام there are many kinds of soil یہاں پر مٹی کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں sandy soil readily sandy soil contains more sand particles sandy soil جو readily مٹی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ذرات ریت کے پائی جاتے ہیں it has a lot of air in it اس کے اندر بہت زیادہ ہوا ہوتی ہے but it contains it cannot hold any water لیکن پانی کو جذب نہیں can grow in sandy soil بہت سارے پودے ہیں جو کہ sandy soil میں ریتلی مٹی میں نشنما نہیں پاتے clay soil clay بھی مٹی کو کہتے ہیں اور soil بھی مٹی کو clay soil contains very tiny particles of clay clay soil کے اندر بہت کم مقدار میں مٹی پائی جاتی ہے مٹی کے ذرات پائی جاتے ہیں it contains very little air اس کے بہت تھوڑی ہوا پائی جاتی ہے but it can hold a lot of water لیکن یہ بہت زیادہ پانی کو جذب کر لیتی ہے not many plants can grow in clay soil اس مٹی میں بھی بہت زیادہ پودے نشنما نہیں پاتے ہیں loam loam contains a mixture of sand and clay particles loam مرقب ہے ریت اور air and water اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ہوا پانی اور humus پائے جاتا ہے it is fertile soil یہ زرخیز مٹی ہے plants grow well in fertile soil پودے بہت اچھی طرح سے زرخیز مٹی میں نشنما پاتے ہیں ok students we have completed our lecture learn reading page number 62 to 64 see you in next